بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار بھاٹیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام مختلف حلقوں کے حوالے سے جس میں فیصلہ باد سے میں نے شروع کیا تھا پھر ویہاری ویہاری کے بعد لودرہ اور اب چکوال کے حوالے سے بڑی اہم معلومات ہے کہ یہاں پر ایاز امیر صاحب ایک بار پھر مدان میں اترے ہیں ان کے والد صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں اور اب پھر وہ پی ایم ایل این سے بھی یہاں سے الیکشن جیتے ہوئے ہیں سبائی اسمولی کا بھی اور پھر نون لیگ سے ایم این اے بھی وہ منتخب ہو چکے ہیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہاں پر یہاں کی دو سیٹیں ہیں چکوال کی دو یہاں سے ایم این اے الیکٹ ہوتے ہیں اور چار ایم پی اے یہاں سے بنتے ہیں بڑی ہی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر چوہری پرویز علی صاحب بھی ایم این اے بنے پھر چوہری سالک صاحب بھی یہاں سے ایم این اے بنے تلہ گنگ اور اس طرح جو دوسری سیٹ بنتی تھی این اے اٹھاون سے یہ ہلکہ شروع ہوتا ہے اور این اے انسٹھ تلہ گنگ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے اس میں کلر کہار اور یہ ساری ملاکے جو ہے یہ ہلکے یہ آتے ہیں تو محترم ناظرین نے اکرام یہاں پر شروع کرتے ہیں پہلے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کی بات اور پھر اس کے بعد سبائی اسمبلی کے جو چار ہلکے ہیں یا چار ممران ہیں ان کی حوالے سے بھی پھر آپ سے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اگر چکوال این اے اٹھاون کی بات کی جائے تو یہاں پر پی ٹی آئی کے حمیت یافتہ امیدوار کہہ لیں یا پی ٹی آئی کی جن کو سپورٹ ہے ان کا الیکشن کا انتخابی نشان تو نہیں رہا لیکن پارٹی ابھی تک برقرار ہے تو اس کے امیدوار ہیں ایاز امیر صاحب ایاز امیر صاحب نائنٹی سیون میں پہلی بار ایم پی اے کی سیٹ پر یہاں سے منتخب ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے استیفہ دے دیا تھا ایاز امیر کے والد صاحب بھی یہاں سے ایم این اے بنتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ ایاز امیر صاحب دوہزار آٹھ میں بھی یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے یہ جو ہلکیں دوبارہ بحال کیے گئے ہیں یہ دوہزار تیرہ کی جو تھی ان کی ووٹنگ لسٹ اس کے مطابق الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو دوبارہ سے یہاں پر ایاز امیر صاحب ہیں اور ایاز امیر کے جو مددے مقابل ہیں وہ تہر اقبال صاحب ہیں میجر رٹائیڈ تہر اقبال صاحب یہ لاس ٹیم بھی ان کے مددے مقابل تھے اور یہاں سے ذلفکار علی خان صاحب جیتے تھے لیکن وہ اب پی ٹی آئی میں نہیں رہے اور اس کی جگہ پر آگے ہیں ایاز امیر صاحب مشہور کالم نویس ہیں دانشور ہیں اور رٹائیڈ کیپٹن ہیں اور آدمی میں بھی یہ سرب کر چکے ہیں بطور کیپٹن کے رینک تک پہنچے تھے پھر انہوں نے استیفہ دے دیا بڑے نامور ہیں اور ایک مشہور ٹی وی چینل پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں انگلش میں اپنے آرٹیکلز زیادہ تر لکھتے ہیں محترم ناظرین اکرام یہ حلقے کے بعد اس پر دو ان کے نیچے سبائی اسمبلی کے ممران آتے ہیں وہ بعد میں بات کرتے ہیں یہ چکوال سٹی کا حلقہ ہے یہاں پر ون ٹو ون مقابلہ ہوگا ازابردست اور جو تیسے نمبر پر ہیں وہ راجہ رزوان صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا رہا ہے کہ ذلفقار علی جو تھے وہ چلے گئے ہیں پپلز پارٹی میں بظاہر ان کا نام ابھی تک مجھے سرچ میں نہیں آیا لیکن ون ٹو ون مقابلہ جو ہوگا وہ ایاز امیر صاحب اور میجر ریٹائٹ تاہر اقبال صاحب کا ہوگا جو مسلم لیگ نون کے ہیں تو محترم ناظرین اکرام اس کے بعد این اے انسٹھ فیفٹی نائن یہ تلہ گنگ اور پھر اس سے نیچے جو بھی حلقے آتے ہیں نیلا یہ وہ جو ان کے دہی علاقاجات ہیں یا وہ چھوٹ چھوٹے جو شہر ہیں اس میں شمار کیا جاتا ہے سردار غلام عباس یہ انہوں نے پچھلی بار ازاد حسیت سے ایک لاکھ چھے ہزار ووٹ لیے تھے اور ایک لاکھ تیس ہزار ووٹ لیے تھے انہوں نے یہ جو اس کا حلقہ تھا شہر کا وہ والا لیکن اب ان کو اس سے نکال کر دوسرے حلقے میں بھی دیا گیا ہے یعنی کہ چکوال ٹو یعنی کہ تلہ گنگ جو ہے وہ اس پر ان کے جو مدے مقابل ہیں وہ محمد رومان احمد ہیں محمد رومان احمد جو ہیں یہ بہنوئی ہیں حافظ یاسر امار کے جو سبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں مسلم لی کاف کے وہ یہاں سے امیدوار تھے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے پھر اس کے بعد وزیر بنے اور آج کال وہ منظر سے غیب ہیں اور وہ اشتہاری ہیں جبکہ اسی حلقے این اے انسٹھ سے پچھلی بار پہلے جو ایک الیکشن جیتا تھا وہ چوری پرویز اللہی صاحب نے جیتا تھا اس کے بعد پھر چوری سالک صاحب کو دوبارہ ان کی جگہ پر چھوڑی کی سیٹ پر الیکشن لڑایا گیا اور چوری سالک صاحب دوبارہ یہاں سے ایم اے منتخب ہوئے گویا چوری سہبان کا بھی اثر و رسوخ ہے اور یہاں پر ملک برادری اور فیض حمید صاحب کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے فیض حمید صاحب ہی ظلفکار علی خان کو لائے تھے ورنہ کبھی امید تھی کہ سردار غلام عباس صاحب جو ہیں وہ چکوال سیٹی سے جو چکوال سیٹی ہے اس سے ایم اے نے آئیں لیکن بعد میں قرآن افحال جو نکلا وہ ظلفکار علی خان صاحب کے نام نکلا تو محترم ناظرین اکرام اس پر ایک ٹمن برادری بھی یہاں سے الیکشن لڑتی ہے اب ان کے جو امیدوار ہیں وہ شہروز ٹمن صاحب ہیں جبکہ فیض ٹمن صاحب جو لاس ٹائم یہاں سے ایم اے نے کے امیدوار تھے اور تقریباً ایک لاکھ چھ ہزار ووٹ انہوں نے بھی لیے تھے مگر انہوں نے پچھلی بار سننے میں یہ آیا کہ وہ جب چوئی سالک صاحب کا زمنی الیکشن ہو رہا تھا اس میں ان کے حق میں وہ دستبدار ہو گئے تھے اور اس وجہ سے اس بار ان کو ٹگر نہیں دیا گیا اب سردار غلام عباس صاحب کو جو ازاد حصیت میں بھی ایک لاکھ تیس ہزار ووٹ لے چکے ہیں چکوال سے تو ان کو لائے گیا ہے رومان احمد کے مقابلے میں رومان احمد ابھی ینگ ہے لیکن ان کو ایکسپیڈنس نہیں ہے ان کی فیملی تو الیکشن لڑتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال بنتی ہے لیکن جو کہ چکوال ون ہے وہاں پر تو ایاز امیر صاحب بہت قاداور شخصیت ہیں ان کے والد صاحب پھر ان کا اپنی جو پرفائل ہے وہ بہت شاندار ہے اسی طرح دوسی طرف غلام سردار غلام بواس صاحب کی پرفائل بہت شاندار ہے مگر رومان احمد جو ہیں ان کے پیچھے بھی ہاتھ حافظ امار یاسر صاحب کا ہے اب دیکھتے ہیں ان کی فیملی کا کہ وہ یہاں سے سیٹ جیتے ہوئے ہیں اب اگر سبائی حلقے کے چاروں حلقوں کی بات کی جائے پی پی ٹونٹی ہے جو چکوال ون یہاں سے جو ہیں چودری علی ناصر بھٹی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے حمیتی آفتہ اور پی پی ٹونٹی ون اکیس چکوال ٹو سے راجہ تارک صاحب ہیں یہ چکوال ٹو بن جاتا ہے پھر پی پی ٹو چکوال تلہ گنگ یہاں سے حکیم نصار احمد صاحب ہیں اور ٹونٹی تھری چکوال چار سے پی ٹی آئی کے حمیتی آفتہ کرنل صاحب ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے پی ایم ایل این کی تو وہاں سے جو حلقہ بیس بنتا ہے پی پی بیس وہاں سے سلطان حیدر علی خان صاحب ہیں پی پی ٹونٹی ون سے سردار اسلم ملک صاحب ہیں اور ٹونٹی ٹو سے ظلفکار علی خان صاحب ہیں اور ٹونٹی تھری سے شہر یار ملک صاحب ہیں یہ تھی صورتحال چکوال کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر یا تو خانے وال کو ڈسکس کریں گے یا پھر ملتان کو تب تک لے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھی خیال ملتے ہیں پھر نئے وی لوگ میں خدا